اخبار کی سرخیوں کے پرے میڈیا کے کیمرہ سے دور کیسے ہوتے ہوں گے وہ لوگ جو بھارت کے گاؤں میں چپ چاپ کام کرتے رہتے ہیں اپنی زندگیاں سمارتے ہیں اور نہ جانے کتنے اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلتے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا نمسکار میرا نام ہے نیلیش مصرا یہ ہے آج تک کا گاؤں کنیکشن اور آج میں آپ کو ملواؤں گا کچھ ایسے ہی لوگوں سے جو ہمارے لیے چاہے آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہروں میں پریڑنا کا سروت ہے سب سے پہلے میں آپ کو لے چل رہا ہوں جالون کے سیسا گاؤں جہاں پر پانی کی بھرنکر سمسیاں تھی لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سمسیاں دور ہو سرکار کے سامنے عرضیاں رکھیں جب ایک سرکاری ویبھاگ نے گیارہ لاکھ روپے سے زیادہ کا ایسٹیمٹ بنایا تو دوسرے سرکاری ویبھاگ نے ہاتھ کھڑے کر لیے ایسی شتیتی میں گاؤں کے پردھان انیل نے خود بیڑا اٹھانے کی سوچی انہوں نے ایک کام صرف تین لاکھ تیس ہزار روپے میں کر دکھایا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو پانی کی اس سمسیاں سے راہت دلائی پلک جھپکتے ہی برطن پانی سے لبالا بھر جاتے ہیں تو چہروں پر سکون نظر آنے لگتا ہے ہر گھر کے سامنے پانی کا نل ہے اور ان نلوں میں پینے کا شد پانی لیکن کچھ وقت پہلے تک اتر پردیش کے جالون زلے کا یہی سیسا گاؤں پینے کے پانے کی بھون بھون تک کو ترس جاتا تھا لیکن گرام پردھان کی لگن کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کی محنت جڑی اور اس گاؤں کی صورت ہی بدل گئی اب ہر گھر میں پانی ہے سیسا گاؤں میں پہلے ایک سوکھا کواں تھا اور اٹھارہ ہینڈ پمپس لیکن ان سے کھارا اور دوشت پانی نکلتا تھا لہٰذا لوگوں کو پانی کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا تھا روز مررہ کے زندگی میں پانی کی کمی ایک بڑی مصیبت تھی ہم نے پھر اسٹاک کے لیے یہاں ٹنکی تو نہیں بن پائی تو اسٹاک کے لیے ہم نے دو دو آزار لیٹر کے تین چار جگہیں ٹینک رکھوا ہے جو کہ اگر یہ بجلی آپورتی صحیح سمجھ سے نہیں ہوتی ہے تو ایک دن ایک دو دن فیجل ہمارا کام شل جاتا ہے اس سمجھ سے نپٹنے کے لیے گاؤں کے پردھان انیل نرنجن نے ایک سارتھک پہل کی انہوں نے سب سے پہلے گاؤں کے ایک ماتر سوکھے پڑے کھوئے کا جرنوں تھار کر آیا اور اس میں سبمرسبل پمپ لگوایا پھر پورے گاؤں میں پائیپ لائن بچھوا کر اس کا کنیکشن ہر گھر سے کر دیا اب جیسے ہی گاؤں میں لائٹ آتی ہے گھر کے سامنے لگے نلوں سے پانی آنے رکھتا ہے اور جب بجلی نہیں ہوتی تب کوئے کا پانی ان کے کام آتا ہے گرام پردھان انیل نے برسوں پرانی پانی کی سمجھ سے دور کر دیا اور گاؤں کا کنیکشن ترقی سے جوڑ دیا اب گاؤں کے ہر نل سے خوشحالی کا پانی بہتا ہے بھارت کے گاؤں کی محلاؤں کی کہانیاں اکثر کہی نہیں جاتی ان کی لگن ان کی جی جی وشا ان کی محنت کی کہانیاں اکثر نہیں کہی جاتی میں آپ کو لے چل رہا ہوں بانارس کے پرحلات پر گاؤں جہاں کی محلاؤں نے ایک عدبھت کہانی رچی ہے انہوں نے اپنی زندگی تو سماری ہی آس پاس کے چالیس اور گاؤں کے لوگوں کو پریرد کیا معلوم ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک بینک بنایا اور کھیتی کی چلی چلتے ہیں پرحلات پر اور سیکھتے ہیں کچھ ان عدبھت محلاؤں سے کٹھور شرم پر پروشوں کے ایک عدھکار کی بندشوں کو توڑتی یہ تصویر ہے ان محلاؤں کی جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا مقدر تیہ کیا ہے واران اسی کے چھوٹے سے گاؤں پرحلات پر کی محلائیں آس پاس کے چالیس گاؤں کی محلاؤں کے لیے ایک پریڑنا ہے وہ کھیتی تو پھولوں کی کرتی ہیں لیکن ارادے چٹان سے رکھتی ہیں کسی زمانے میں پرحلات پر بنارسی ساریوں کے اتپادن پر اتراتا تھا لیکن وقت کی مار نے بنکروں کے ہاتھوں سے وہ ہنر چھین لیا اور دھیرے دھیرے ان کی زندگیاں قرض کے بوجھ تلے دپتی چلی گئیں تب ان کے گھر کی عورتوں نے چولہا چکیا کی دنیا سے اوپر ہٹ کر گھر کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی دس محلائیں اکٹھی ہوئیں انہوں نے ایک سویم سہیتہ گروپ کا گھٹھن کیا شروع میں دققت ہوئی لیکن بعد میں جہاں چاہ وہاں راہ والی کہاوت سچ ہوئی پہلے ہم نے شروع کیا یہاں سے لیکن ابھی سترہ گاؤں میں چل رہا ہے سترہ گاؤں میں چوراسی سمو چل رہے ہیں دس محلائیں سے شروع ہوا گروپ آج دھائی ہزار محلائوں کا پریوار بن چکا ہے جس میں چالیس گاؤں کی عورتیں شامل ہیں اور دو سو روپے سے شروع ہوا بچت کا پھیر اب لاکھوں میں پہنچ چکا ہے پرحلاد پر کی محلائیں سویم سہیتہ گروپ میں جمع ہوئے پیسے سے قرض لیتی ہیں اور اس پیسے سے پٹے پر زمین لے کر پھولوں کی کھیتی کرتی ہیں کھیتی سے ہوئی آئے اتنی ادھک ہوتی ہے کہ قرض بھی چک جاتا ہے اور گھر کا خرچ بھی آرام سے چل جاتا ہے یہ شروعات ہے ترقی سے گاؤں کے کنیکشن کی یہ کہانی ہے مشکل حالات سے نیڈر ہو کر جوجنے کی یہ ایک الک ہے جو جاک چکی ہے گاؤں کی محلاؤں کے بیچ کہ حوصلوں کی اڑان ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں گرامیر بھارت کی محلاؤں کی ایسی کہانیاں جو اخباروں ٹی وی پہ نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر ہم شہر کے چشمے سے دیکھیں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ گرامیر بھارت میں محلائیں کچھ خاص کرتی نہیں ہیں لیکن محلائیں کھیتی میں کتنی بڑی بھاگیداری نبھاتی ہیں شاید یہ شہر میں دس میں سے نو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا میں آپ کو لے چل رہا ہوں بیہار کے مظفر پلزلے جہاں پر ایک محلان ہے کھیتی کی ایسی الک جگائی ایسا پریاس کیا کہ اس سے نجانے کتنی اور سیکنوں محلائیں انہی کے راستے پر نکل پڑی راجع کی سرکار نے بھی ان کے کام کو سراہا ملتا ہے کسان چاچی سے ملیا مظفر پور کی کسان چاچی سے مظفر پور میں آنند پور گاؤں کی رہنے والی راج کماری دیوی آج اپنے گھر والوں سے لے کر گاؤں والوں کے لیے مثال بن چکی ہے ہاں آئے ہیں تو ہم اپنے سب چیز جو کسان چاچی باتاتے ہیں اس وقت ہم لوگ گاؤڑ کرتے ہیں کہ ہم کسان چاچی جائسا ہی بنے آج نیر بن حرنا چاہتے ہیں اپنا بنائیں گے اپنا دیکھیں گے اس چلیے کوئی اپنا دیا واسائے شروع کرنا آرہین تو بہت اچھا لگتا ہے اچار ڈالنا ہی سب سکھاتے ہیں اور بہت کچھ یہ اپنے بارے میں باتاتے ہیں اور اپنا مطلب ہم لوگ کا اپنی کرنے کے لیے وہ بہت پر آتی ہے کرتے ہیں آپ سوچتی ہوں کہ کچھ سیکھنے تو آپ اپنا رجیار بنائیں گے اور کچھ پڑے چاہتے ہیں کشیتر کے کسانوں کو اندت کھیتی کا گن سکھانا ہو یا بنجر کھیتوں میں ہریالی لانے کے لیے خود کچھ سیکھنا راج کماری دیوی دن رات اسی میں لین رہتی ہے سنسادھن کی کمی ہونے کے باوجود کسان چاچی نے کبھی ہار نہیں مانی ہم تو کھیتی کیے اور کھیتی سے جو لوگ ہمارے یہاں دیکھنے آئے جو پچار پر سار ہو گیا تو ہم کو کسان سری کا اپادھی ملا کسان سری لوگوں نہیں کہو پایا لوگ کسان چاچی ہم کو کہنے لگا لیکن کھیتی سے ہی ہمارا نام ہوا اور آل کے ہم کھیتی سے ہی پرشت ہیں اور سماج کا سوہ سماج کا سوہ میں سماج میں جس کو جیونچوچ کیا جروری رکھتا ہے ہمارے یہاں آتا ہے کسان چاچی کی بھرپور کوشش رہتی ہے کہ بے روزگاروں میں کھیتی کے لیے روچی جگھائیں وہ روزانہ کرشیو جان کے اندر میں مہیلاؤں کو کرشی کی ٹریننگ دیتی ہیں جیم جلی اچار بنانے کا طریقہ سکھاتی ہے تاکہ وہ اپنا بھوشت سماعر سکے کسان چاچی گرامین پرگیس میں ایک مہیلہ کیسے آگے بڑھتی ہے اپنے سماسیاؤں سے جوجتے ہوئے تو ہم ان کو اس لیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ گرامین پرگیس کے لیے جو اور مہیلائے ہیں گرامین پرگیس میں رہنے والے جو اور مہیلائے ہیں ان کے لیے یہ ایک موڈل کا فام کریں گی جب سائی کچلا کے گاؤں میں جاتی تھی تو لوگ کرتے تھے کہ مہیلاؤکر گاؤں میں جا رہی ہے اسے پرکشتھا جا رہا ہے گھر کے لوگ بھی بیلوط کرتے تھے سماعج کے لوگ بیلوط کرتے تھے سمبندی لوگ بھی بیلوط کرتے تھے میں نے ایسا بیلوط کرتے تھے لوگ کی نیوتے پیانی بھی لوگ چھوڑ دیئے تھے لیکن جب لوگ سمجھے کہ یہاں اچھا کام ہو رہا ہے بھگیانی کے لوگ آ رہا ہیں دلی سے مدرہ سے تو لوگ سمجھے کہ اچھا ہے اچھا پرکشتھا ملنا ہے اس کشیتر میں ایک مہیلہ کا کسان ہونا سامانی نہیں ساتھ ہی گھر کی چار دیواری سے نکل کر باقی گاؤں والوں کی سہیتہ کرنے کا سنگھرش اندیکھا نہیں گیا ان کے قصے سن کر راج کے مکھی منتری نتیش کمار ان سے ملنے ان کے گھر گئے ایک لاکھ روپے اور پرشستی پتر دے کر انہیں سمانت کیا رتیش انوپم گاؤں آنند پور مزفر پور آج تک یہی ہے وہ کہانیاں جو ہم کو پریرد کرتی ہیں چاہے ہم شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں ہمارے سامنے کیسی بھی مشکلوں ہوں ایسے عام لوگوں کی کہانیاں سادھارن لوگوں کی کہانیاں جو اسادھارن ہوتی ہیں یہی ہماری پریردنا بنتی ہیں کہیں جائے گا نہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں چالوں رہے گا آج تک کا گاؤں کنیکشن اور آپ کو اور ہم کو پردھان منتری نریندر موڈی کے مکھی منترتوں کے دوران گجرات کے وکاس موڈل کی بڑی چرچہ رہی تھی میں نے خود بھی گجرات کی اکثر یاترہ کی ہے ایک ریپورٹر ہونے کے ناتے اور وہاں کے وکاس کی تصویر کو دیکھ کے آشتر چکت رہ جاتا تھا لیکن ایسا ایک گاؤں ہے جو وکاس کے لیے نہیں سمپتی کے لیے ویلتھ کے لیے جانا جاتا ہے گجرات کا یہ گاؤں پرواسی بھارتیوں کا گاؤں ہے NRI Indians کا گاؤں ہے چلی دیکھتے ہیں اس گاؤں میں کیا نئی تصویر ہے اور کیا ہو رہا ہے بجھ سے قریب پندرہ کلومیٹر دور یہ گاؤں ہے مادھاپن لیکن یہاں رہنے والے کیول 1300 پریواروں کی خاتوں کو چلانے کے لیے بینکوں کی 19 شاکھاؤں کی ضرورت پڑ جاتی ہے NRI سے بھرے اس گاؤں میں 2000 کروڑ روپے کی بینک ڈیپوزٹ ہیں مادھاپر گاؤں کی گھروں والے بلڈیا گاؤں میں بھی خریب 2000 کروڑ کے کھاتے ہیں کیرہ گاؤں میں 1863 پریوار ہیں اور اس کا بھی کل ڈیپوزٹ 2000 کروڑ روپے ہیں مادھاپر بلڈیا اور کیرہ گاؤں میں 30 بینک شاکھائیں اور 24 ایٹیم ہیں ان گاؤں کے نیوازی ادھکتر کینیا یوگانڈا موزامبیک تنزانیا دکشن آفریقہ انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے دیشوں میں بسے ہوئے ہیں پٹیلوں کے ورچس والے دوسرے کئی گاؤں جیسے نانپورا سوک پر سمترا کوڑکی بھارا پر رام پر ویکرا اور منکوہ کا بینک ڈیپوزٹ 100 سے لے کر 500 کروڑ تک ہے زیادہ تر ڈیپوزٹ والے تین گاؤں کے لوگوں میں بڑی سنخیہ آپ رواسی گجراتیوں کی ہیں جبکہ بلڈیا اور مادھاپر میں اٹیلوں کا پربتو ہے یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں کام کرنے تو جاتے ہیں لیکن اپنی جڑوں کو نہیں بھولتے گریش جوشی مادھاپر گجرات آج تک ٹی وی پہ یہ سفر لگاتار چلتا رہے گا ساتھی ساتھ گاؤں کنیکشن اخبار میں آپ جب چاہیں یہ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں ایک خیال رکھئے گا کہ بھارت کا گاؤں ہمارے ردے میں بسا ہوا ہے اس کو ہم نکال نہیں سکتے اس لئے باتوں میں یادوں میں فکر میں ذکر میں گاؤں کو زندہ رکھئے یہ کنیکشن بنائے رکھئے گاؤں ہے تو ہم ہیں اور اسی لئے ہم سب بنائے رکھتے ہیں ساتھ میں آج تک کا گاؤں کنیکشن آج تک کا گاؤں کنیکشن ہے آج تک کا گاؤں کنیکشن موسیقی 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 موسیقی